اسلامی اسیام کیا ہے؟ ہم نمیدہ مجھے کیا کہ تصورتی ہے۔ یہ عملاب ہے، یہ تقنیفہ ہے کیا کہ تصورتی ہے۔ یہ نہیں ہے۔ لیکن ایک پسیل رہا ہے۔ حق ایک حسن میں رہا تھا۔ تو وہ اب بعد تصورتے ہیں۔ آپ ستے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تصورتی ہے۔ بعضی لوگ یہ جیسے اسے متشفہے ہیں کہ وہ واقعا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے پرسکتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ اپنے کی طرف ایک چھوٹی ہے۔ small movement and it's out. So we need to know how to tie this knot correctly in a way that we are filled with blessings. We have an opportunity to engage in acts of worship that we did not have an opportunity to engage in before tying the knot. This is a gift of Allah. When you are not yet married, you don't have the rights of a spouse to fulfill and for them to be fulfilled for you. But once you marry, you have in-laws. MashaAllah, you need to fulfill their قصہ میں اپنی طرح دے گا، اللہ نے اپنی طرح دیتا ہے جو بھنی کسی نہیں ہوگا، امیر اس کے اپنے کبھنکوں کے لئے ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ اپنی درستان کبھنے کے لئے ان کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کہتا ہے ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اللہ سبحانه وتعالى من خلوق اللہ سبحانه وتعالى کہ جمدی تأثير لك من خلقك لكم سبحانه وتعالى او شوئر ورحمة ورحمة اور لاتہ سبحانه وتعالى حقًا لتاك ان انتظار من خلقك لك مودة ورحمة ربما بخائرمتا ہے اللہ تم صحیحون پر اتفاق یقین اور اللہ نے اچھیلے ایسی ہویا ہے، یہ اس کی نکاح کی مہتس ایسی What Bele اچھا کرنے گا۔ یہ آپ کو اچھا کرتا ہے۔ معاہد آپ اچھا کرتا ہے۔ یہ اچھا کرتا ہے۔ اچھا کرتا سیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبھان اللہ Fragen If the couple were married May Allah? And it is our duty to be the role models for our own children to start with. Yes. It's good enough to tell our Children Masha Allah This is a good person to follow. This is a lovely role model. But if we are not role models ourselves for our own children کہ ہم کریں گے پھر ہمائے گے ہم دیکھتے ہیں ہم ایسے مقصر کرتے ہیں اس کی بہت ہے جہذا آپ کو نصف کی حفظ کرتے ہیں کہ آپ کو معلی کرتے ہیں جس میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کا بات کرتے ہیں کہ میں سے بہت سکتہ ہوں کہ اگر میں نے ایک مؤمن اور افتیار اس کے بارے میں رہا ہوں کہ اس یا اس کی نیزتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث کہتا ہے خیرال خطائین التوابون ladder ہیں جمعے چھلی دقائی کرنے ہماروекоторہ ر splintے ہیںہم ہوگا جو رہے ہیں ایک اونک کروڑ کروتا ہے ہم ہوجانے سے دنیا اگر وہ کنا بہتا ہے وہ کتاب کا پیچھا ہے۔ من امروز میں اینٹھا سب سے زیادہ کرتا ہے۔ من امروز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا ہے۔ الخطاہ یاگر میں ہونے میں سے ہمارے ہیں۔ اللہ ہم نگے میں سے سوچھے کے لئے والگوں کو اقتلات سنتا ہوگا۔ کیونکہ کبھائی میں ہمیں پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں g Worldہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کیا kamiیی سے سن ان کا فصلہ کے لئے لہذا ہمیں کہتے ہو، کیونکہ ہم لاکھیں گے۔ Now I'm Young, When I'm Little but Older, I Will Go For Hajj And When I Go For Hajj, I Will Ask Allah Forgiveness And Then Allah Will Forgive Me What If You Die Tomorrow Before You And For Hajj For Before You Repented This Is Why A Day Should Not Pass By Without You Asking Allah Forgiveness O Allah Forgive Me I Am Human I Am Week Ya Allah Grant Me Goodness Grant Me Forgiveness Be Pleased With Me Strengthen Me Grant Me The Strength To Obey You Make It Difficult For Me To Sin Make The Dua اور آپ سوچھنے سوچ گئے کہ یہ سوچ گناہ ہوئے گا آئے 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 بردے تقریب میں اور آئے 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 گا آئے آئے اپنے یہ محط ہے تو اس میں مہرب گاً کرو کیا دعا من ساتھ آپ کو ساکتے ہیں کہ باللہم آئے 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 گا آپ سے پیدا کے حال يک مجھے اپنے آئے 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 گا آپ اللہ سے صبر کرتے ہیں اچھا یہ اللہ لاتا ہے اللہ نے آپ کی قمار پر ضخم لیکن امیساہ دنیا ہے کھینی تھی کی یہ ہے جو ہے وہ جانتا ہے ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیٰ لہذا ہے جب اس حالتوں کو عزیز کو غلقی ہوئی ہے پس پر آپ پیچھتے ہیں جب آپ نے عزیز نہیں جائے لذا لیو کبھی آپ نے اپنی طور پر افراد کیا نہیں پہنے میں نے کہا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طریقہ کیا تھا لیکن میں نہیں ہے کہ میری کیا ہے اور جو اس کی طرح طریقہ کیا ہے نطبی طور پر عطا رہنے میں ایک ہے۔ اللہ کے لئے آپ کے ساتھ تبقیقا ہے؟ جو اس نے کیا 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 آپ کو اسپلی教 ملکہ کیا ہے؟ مجھے ہر نہیں کہ آپ کو اسپلی教 ملکہ کیا جانتے ہیں جب اپنی اچھالی چیزی اس پر ملکہ نہیں ہے۔ لیکن وہ چیز رہے ہی ہے جو پسجاتی میں آسانوں کو ادھالی اپنی ہوا ہے۔ دنوں نے پارے میں سے کسی بھی مانچہ گا۔ رسیت نہیں استردان کیا میرے دنیا ہے کہ ابھی قرآن کو کی concert کرتا ہے کہ ہم نے وقت ارسلی بھی تواہریر جانب آئے کے لئے تک ہمیں درگوں کے ایک ایساک میں یہاں جانب آئے کے لئے ہیں اور کبھی کہ یہ درگوں سے ہوا نہیں بہت ہے کہ یہ درگ میں نہیں کہتا ہے کہ کیا یہ بہت جانتی ہے چلی کوئی ہے کہ آپ کو معلوم دے ہے کیوں کسی ایک کسی ہے اور کیوں کیا بہتنے کی جارکhoven ne ل solving میں مسلمت ہوں گیا Bunu Stück تسے گئے اللہ سبحانہ وتعالہ کیانئے سے ہوتا ہے بہتنے کی اللہ سبحانہ وتعالہ تھی ہمیں بنا بگا میں مل centre کی عزت نہیں ہے اگر آپ کہہ تواتھ بہت بھی بہت نہیں ہے م Sand کچھ کریں مَرَوَانَ شاہد یہ پہلک ہے اگر آپ کو是的 حسنے سبحانہ وتعالہ给نا بårt جہسے لوگ ہم آپ کہہ توinton کے بطاک کو خیئا لگا ہے اور تواけوں کہہ ص darauf اللہ لگتا ہے تو آپ نے ان کی نمید کرنا پاکہ شہیر دفعہ کرسا ہے ciž واقع کرنا آپ نے جانہ لوح کا ذا ہؤرام شہر کسی ہے آپ کو جیسے باشے۔ اگر آپ کو کوئی چاشنے گیا؟ رضا کو اس کے زیادہ امچ دور qualité ہم اسڈید کے لئے امتی ت corps معیل کر رہا ہوں میں نے نہیں کہہ چاکہ کیا کہ تو اس کےvial ہے لیکن لیکن تم پر لگ کی مناصل گاہ سوچا ہے اپی طاب کے خیلے تقس residency اس کے طورように تمام کرنا جائے نے اللہ سے کی بات نمی کی ڈیالی شہر سے بنا اپنی پارے پہنیوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں گے۔ کیریئے لئے آپ کو بروغم کر رہے ہیں، باہر آپ اڑھا پڑک کریں گے۔ یہ انداروں نے آپ کے پیدا جب میں آپ سے اور مدد میں اپر میرے، صاحب میں، لكن پر بیٹھا اسے پیدا کر رہے ہیں وہ کہہ نہیں۔ پیدا ہے جب ایک چھوٹا ہے، وہ رہے ہو، سبحان اللہ عبادت ہے۔ لے کا ایک جانب کتے جانبوں کہتے ہیں کہ گرز مانکھ گرز مانکھ گو۔ میں دیکھنا ہوں، میں فلکتا ہوں۔ دورہ پر اکاتھ، دورہ، 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 دورہ Ambient com Allah یہ شرکت ہے۔ فرقیcہ یقینی سر پہشتے pięter پونکتا تکیف کرتے ہیں۔ اس نے کبھی۔ یہ جنب سے ہیتے ہیں۔ 妹ی سان، 14 عام عام، میں سے خرابہ سے ملہر کر ایک ماشاءاللہ، وہ خرابا سعید ہو۔ ماشاءاللہ موکر وڈا ہے ایک طرح کیا ہے میں اس کا ایک Roy کی نہیںdad DS اللہ سبحانہ و تعالی sc آپ کی طرفی reste وقت نہیں ہوئی ایسان ہوٹ نہیں ہے ちょっと تع veces ہوں وہ قائد سے بہت رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حک JESرك کے لدے کی استریبات میں بہت ایک ایک اچھاрушение اگر آپ اتنے چیزے ایک کے انتر smokeی نہیں رہے ہیں جس کی انتے ہیں اگر آپ اتنے والا شروع کرنے اگل آپ کو کبھی مع alguien لم chỉ بحیقت نہیں کیا، اگل آپ اسے ا Vibe자는 اسے ایتے والا فرحا کے شettre میں نم souha violin میں اگل آپ کی زیادہ سے معاف کرنے وخرد سے Wilson میں، کیا پیدا ت proc掉 ہے، کیا آپ جو نبار کے لئے لجا llevات کر کرتے ہیں؟ اگل آپ اسے ب flavors کے لئے کہا کیا پیدا نہیں چاہتا وہاں باہتا ہو گا خوزہ لیے۔ کیاپی تصبح سے باہتا رہتا ہو۔ سبحان اللہ، یہ یکی تھا۔ ایکی ہے کہ مجھے نے اپناوں کو دیکھا کہای ہے اگر آپ کو Спیروں کا اپنا سے محبت ہے کہ آپ کو بھی کا مقام کیا نہیں تھا تم لوگوں گا۔ تم جانب چتہ ہو، تم جانب چتے ہو مقام کیا تم تو کرتے ہو۔ تم دیکھا آپ سے لیتے ہیں کہ آؤلہ بات کرتا ہوں لیکن آپ کو حیث سکتا ہوں یوں فرقا کر پھر آپ کو بیٹھا کیا ہوں۔ اللہ کو ہمانے گا ہے۔ جب آپ کو کوئی گزتھ کرو اور موکن ہے تک اگر اس پر گزیں گے جسے آپ بھرشت like بغیث جس یک بھی لیکن راہنی راہم اللہ معاشآلہ آپ زلہ yaşجو ہے جس اٹھیک ایک عمل ہے اگر عمل کتا ہے اپنے کے عیادانzosنہوں Kamera میں یہ جنت کے محا pop خریف ہے تو یہ جب بعقоко راہی شارہی یہ سہچتا ہے آپ لیکن رئیسے لیتے ہیں اور جب آپ زبطہ پانچ کراتے ہیں آپ کے ساغر اور مچوں کو پر سے کچھ آپ جائے کوہِ مشارجا ہے کہ پس اچھاروں سے کچھ جمازی کرتا ہوا تو وہاں تعالیٰ فر trainers یہاں ہی ایک صاحب آئیے یا آپ کو تجاہ کرتے ہیں، ہم آپ کو ایک کسی لگتا ہے، یہ اللہ اکبر لیکن ادرہار کریں انہیں ہم جانب لگتا ہے اور میں کہتا ہم کہنت گا بنت مجھے کو کسی وہ ایک کسی لگتا ہے، میں نے تجاہی نہیں ترمیر آئیے، ایک ایسی نہیں لگتا بھی مہینوں کو ایسی کہتا ہے، آپ کیwolfکت لگتا ہے کہ ادرہار آپ کو ایک بلگتا ہے یہ تعالیٰ ہے کہ آپ ماشاء اللہ مثل ایک حقیق کی حقیق ایک نیکن نئے لانے دو ، اس حالے آروں کی دینامی استعمال ہے کہجم سبحاناللہ اس نے رائع بکم کی دیمی ہے آپ یہ ٹھیک ساتھ کی ساتھ کی طرح یہ گثر ساتھ کی۔ سبحاناللہ ، اللہ ہمارے میں بلنے ہمارے بڑھیں کریں گے اور کہوںیں ذا آب ایسیں سہا وہ ساتھ کی طرح کہ ہے ، ویڈی بیڈی سے شادی جو جو ہے آپ جارہوں کے لئے جو میں ستوں شرک کرنا ہے ی�던ان پہنی اور کوئی کریں گے ، جو میری بیڈی ہے۔ یہ عشاء پر معلومات ہے۔ اگر آپ کسی ا folding chorusوں سی غیر آ سکیں کرنے� کہ گ گو چاہتے بنا مجھے گا اور اگر آپ آپ کیئی کی منعتبสل گا جنہ News سے غیر آ سکتے ہو پا ہے کہ یہ ایساً جو محطہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بلکتا ہے۔ یہ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک بارے میں بھی جو سوچے ہو گئے جو آپ نہیں محطہ کرتا ہے۔ یہ نظر ہے۔ وہ انسانوں ہیں۔ انسانوں نے انسانوں کے ساتھ عملے ہیں۔ اس میں انسانوں سے بھی دو دنوں میں نہیں چاہتا۔ پس دنوں میں، ایک بارے میں۔ میں نے اس نکاح ذکر میں نہیں رہا۔ جب نکاح کیا تھا اور وہ ملیمہ تھا۔ کیا آپ کی نیت ہے کہ میں نے سکتی کبدا کیا ہے کہ ہمارے پسکتے ہو کہ طرح قیت سکتے ہیں کہ تجھے کبدا کی کبدا کی بدا کا شروعہ حدث ان کے لئے کی بات کرتے ہیں ان اس کے لئے نکاح واقعے سے، جب پوچھتے ہیں توبہ میں سے پہلے ہو السیاہ ہوں لگتا ہے ان میں نے سفر پچھتا ہے کہ وہ شخص اچھتا تھے اچھانے میں نے ان کی نہیں اچھانا تھا کیا ہمارے والدیاں تھے اس نے ان صحیح کرتا تھا ہمیں عوام کرتا ہمیں اگر انہوں نے اپنے کچھ کی جو ساخن اللہ نے بہت سیکھا ہے وہاں بہتا ہے یہ سبھاناللہ سبھاناللہ کی مسئلہ ہے جو ایمان صحیحہ سے چاہتا ہے لہذا انہوں نے کہاوں Assist ٹھیک نوری کے ساتھ مثال ہے اندار کشورتنوںوں کے لئے انسانوں کو پوچھوٹا دیا چلا پوچھوٹا دیا ہے لہذا انہوں نے وہ سن سے جب سے مٹھانوں کو پسکتا ہے لہذا اب وہ سن سے بلد ہے گئے اور میں آج اور قلقہ بھائی گئے لگا آپ کوشیل سے جو اچھا تھا وہ چھوٹ دکتا تھا جو لوگ میں دانسان تھی اور اللہ باتا تھا جیسے آپ کا فضہ کیا ہے اور وہ آپ کو رہے ہیں اور کہایا میں میں کرتے ہیں پھر ایک دیکھوں ہم اپنا میں، میں نہیں ہوں کہ وہ کھیل ہماری نہیں لیکن بھرلہ آپ کی طریقہ کیا کہتا تھے۔ جب آپ اس کے لئے صرف عائیش پر اگر آپ اسے صرف کرنے والا اللہ سے آپ کے لئے کیا ہے تو آپ کا سفر اگر آپ کے لئے ستاکتے ہیں۔ دیکھنے سے دیکھنے میں نے پسیل پہتا ہے کہ ایک حصہ میں ہے کہ ایک حصہ میں ہے کہ ہماری ہے ایک حصہ کی ہے؟ اے اللہ میں ہمیں ایک خوال کے ساتھ ہوئے میں اسے نہ عجیب ہوں۔ سبقیدھیں میں آپ کے بعد یا اللہ یا اللہ یا اللہ اع taken کریں میں آپ کو معنی اور دوسرے میں مبروز اور اللہ کہتے ہیں۔ میرے خوشیاں میرے میں آپ کو بھی بھی کچھ رہا ہوں۔ تک اپنے ہو جانا آپ نے جانا کیا کہ آپ نے کہا میرے چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو شانہ کیا، سبحاناللہ، آپ کو محطت سکتایا ہوگا۔ اللہ نے اپنے لغوی کرنے کسی کرنے کی اپنی غلویی اس کا تغییر کسی کرنے کا چیزت ہے۔ یہ میں کے ساتھ میں لیکن سکرار ہے کہ اللہ کا سکتہ امترین سے سے ایک سوڑان ہے۔ صحیح برہ رہا ہے کہ اللہ کا امترین سے اپنے در بیٹھ بھی اور سکتہ ایک سوڑانہ سے امترین سے اور اپنے والانے میں بار ہوں۔ shockedunion cascade jsou ربرب vård anyone who is most forgiving for as long as we try we try that's how you can't have a youngster coming to you and saying ok so i am on drugs but i just heard allah is most forgiving allah's mercy is bigger than my drug no don't fool your self perhaps technically you are correct but you are tempering with the wrath of allah with the anger of allah this is something we need to understand so this is why we say we will have bad habits sometimes or habits آپ اس کا استاد رہے ہیں کہ ہمیں صوتی کو سکتا ہوں کہ اگ www.novo.com قصہ موزیم آپ کو یہینا نیتر کیا پھر سکتا ہے جو آپ کرنے کے لئے آپ کو ایک وہ یا پر سکتا ہے کہ کوئی ملکہ میں سکتا ہے جو اس کی نظر کو سکتا ہے جو آپ کو نیتر کیا ہے تو نیتر کیا پھر سکتا ہے تو سکتا ہے کہ امیدی کرنے کے لئے اپنے دوری اٹھے اپنے وقت روز کانتے والا کیا اور اوپر ان پر سکتا چاہتےit اور ورہبا ہے کیا اللہ کا سکتہ بھی لگا ہے وہ کچھ رہے ہیں پہلے کیا ہے پہلے کیا ہے بڑے can کیا ہے کیا جئے آپ کے ساتھ اس کے لئے بڑے کہا ہے اس کاطفی حد سے نہیں ہے اس کے لئے بہتا ہے ہم اس کے مطلب کیا ہے ایک حاصل کیا ہے اگر آپ کو ہمیں عزت نہیں معلومتہ تو امرحظوں کے بعد حصے سے ڤوکہ ہم امرحظ ارلماہ کیونکہ میں اس کے لئے کچھ رہے ہیں مجھے کیا لیکن we Hold on جمکہ میں میں پڑھیں گا ، سبحان اللہ، معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے ہم شرح و بخلی کے لئے کیونکہ اس کا اندراؤنی سیکسر لٹھائیں اور جانتے ہیں۔ اندراؤنی سیکسر لٹھتے ہیں جو پہلے کیا جو اسکرانی سیکسر لٹھائیں۔ جو آپ میں سکرانی سیکسر جو پہلے ہیں وہ اہ چیزے خیز نہ سکتے ہیں ، ایک مچا شرح جو نبینا نمی کا نگی گناہم۔ مجھے ہم نہیں جگتے ہیں۔ میرا ایک بھائی profinhas میں zombاہ گی ڈاٹھا ہمیں اس لائے یہ اللہ اس کی مسئولون ہے آپ کو ایکہیک ہے اس کو اپنیسیٰ چچرتا ہے 偶انے میں慢慢 عمل کریں گا کیا ماشا اللہ آپ نے کیا جب تزدازی الیمشاہ رودت ہے کیا الگڈی رہے ہیں؟ آپ نے جو بغیرھے ستنے کا مسئول کریں گے جب آپ نے ان کیرچو ہے تو ان کیرچوز بس میں سکتے ہے آپ نہ عجیدی سے دشنہوں گا اور پھر آپ کو آپ نے ایک اچھاوس کو بتائیں۔ اس کا کام�וہ ہے۔ آپ نے اپنے اپنے انا نے نہیں بتقایا سا نہیں۔ آپ طا اللہ سے پہنچوں کا پہنچنی کریں گے۔ اس کے لئے یقین کو کہتے ہو، اے اے پیس ایے دائمت یہ بیٹا کہتے ہیں۔ ہمیتے ہو جانا جانچے کا پہنچنے کا بات یقین ہے۔ ہمیتے ہو جانچوں کو جانچوں میں دیا کرنا ہوں کہ اس لیا کوئی نہیں ہوگا۔ اس adolescent کو ایک اپنی کے لیے بار ساتھ لیشنید ہیں کہ آپ کے شخصی کے لیے ذراہن Firma نہیں ہے کیا ان کے لیشنی میں بار ساتھ لیاں ہے لاثر اس بڑی کے لیشنید سےfورم دوں۔ ہم ان صرف wider anrai بن جاتے ہیں اور ہم نے ان شکل دیانید کر میں نے اگر نوزیں ڑا کے دور کیا تھا گیا میں دالوں نے آھی کیا دیا ، بات نے کوئی صرف ہمارے سے دب بھی اندازت تو بات наконец ہے ، طوال generated send نایت کرنیقی پہربی میں بہتی بہتی جائے امان کرنا ب았습니다 میں بہتی 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 ہیں تھی لگا کو سکتے ہو گا ہمیں کبھی اس میں کہمں گے لیکن پیچھ بار ہمارے محور بھی نہیں کہ اسی طرح ماں کیا چیز میں اس محور کا اپنچ دو ہے کسی بہتی ہے پی ستوں کے باتے شرق میں آپ کو کسی واڈ کرتی نہیں جائے رکھتے لیے لہذا آپ کی اپنے کسی تک جس سے آج کوئی دوسائیں without you, you are also to share the blame. Do not deny it. If you had a powerful friendship with your child, the minute he met or she met the opposite sex, he or she would come home that day and say, Dad, you know what? I met someone. You say, watch out. Be careful. You need to know this and know that. You are able to talk to them. The problem with us is no communication. Child comes from school. We don't even ask. What did your madam say? You know, what did the teachers say? What happened to school today? Nothing. He is scared to even sit on the same table as بہتر ہی کیونکہ بہتر مڈال ہے وہ میں نے خیلی کچھ نہیں خلال کہ رہا تھا کہ آپ کو شروعوں میں�로 پسکتے ہیں آپ کو کچھ میں کیا رہا تھا آپ کو پسکتے ہیں آپ کو کچھ میں نے نہیں آیا مطلب سڑا ہوں آپ کر رہے ہیں وہ بہتر ہوا کہنا آپ کو دیں کہ کوئے سکتا ہوں اللہ ہمیں کوتنا بہتر ہےní حق ہے جہاں ہمارے میں باہت رہے ہیں جب ہمارے میں نے بہتر ہوتا ہے دور خلقہ سبحاناللہ اور آپ جنہوں کے لئے ایک عطا کو مجھے لاء تھے جبکی آپ کو مجھے لئے ایک عطا کی کو مجھے لاء تھے تو کبھر مجھے لئے ہماری کریں جو جب ہے کہ جو کبھر کر رہے ہی جو ہماری دو انہوں نے مجھے لائے کیا۔ ماشا اللہ ہمیں درمی کمبسی بھی تھے۔ میں اس ساتھ میں ہمیں بہتا ہوگا ہوں گا میں ایک زیادہ کو کچھ مجھے ملک ہوں گیا جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی میںnellہ عطا و lions He is. I was thinking, May Allah subhanahu wa ta'ala give us the food of Jannah. One wonders if there is such beautiful food. What about Jannah? What will there be? Subhanallah. In order to get there, you need to make sure you are the best to your spouse. Khayrukum lih ahli. The hadith says, the best from amongst you are those who are best to their wives. The best from amongst you are those who are best to their wives. Subhanallah. Best to their family members, best to your spouse, best to your husband. کرا میں آپ پرناکتا ہے۔ سوپی ن Agreeوں نے وہی جائیں گا۔ آپ کو ملچ انشاء حریر بگوonstرح ہے، یہ کچھ کے سواست چیز تختیر ہے، یہ دیکھتا ہے۔ کیا بينigی کی طریقا ہے؟ کیزا تو اس قربم تغیر کرتے ہیں؟ تم とشان سے کچھ ہوں گے؟ relacionام بام پر صح smiling جاتا ہیں۔ اس اپنی آج گئی ہے جا آپ کی شروع کرے ہیں ایک کچھ بھی لئے ہیں آپ کے چیز سٹر دائیں گے انتے ہیں اگر آپ کا حق سکتا ہے کہ یہ ایک چیز defect ہے لیکن آپ کے چیز سن اٹھوں جا آپ کی طرف اپنے حق سکتا ہے کہ وہ تباہوں گے یہ لئے لیکن میں اپنے جو لوگوں سے پڑانی محvensہ یوں اگر آپ کو متفادہ کیوں گے وہاں سے پڑانی محصول ہوں گھر کرو اور پر پر بھولتے ہیں جو میں اسے بھولتے ہیں جو کچھ اور کچھوں کی جو ہوتا ہے اور اگر وہاں ہی اپنے سے ساتھ ہیں اور یہ کوئی معلوم ہے جو تمہیں صحیح ہے تو یہ نہیں ہے کہ آنچہ بہت ہے۔ نہیں نہیں، لیکن یہ کچھ بہت ہے کہ آنچہ سے ایسا اپنے سے کچھ گھر کوئی کوئی خاص بھی ہوگا۔ اوپنی اگر یہ اپنے کے لئے ہوں ہے۔ اللہ سبحانہ ہوتاالا نسانی سے بہت کرسکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں ایک بھی اس لئے کچھ باہت کرنے کے لئے کہ یہاں ہمیں لگواہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰم نمی پر طریقہ ہماری اور محق بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰم پر پر. وہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کارے پر توید ایک نکاح، ایک میرے ایک محرشات پر ایسا ہے。 ہم دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا فدا کہتا ہے، آپ نے جانچے ہیں انہوں نے جانچے ہیں، انہوں نے جانچے ہیں تجابات ہیں کبھی، انہوں نے جانچے ہیں جانچے ہیں کہ کے پاس پر دینا پیچھے ہیں۔ وہ سب سے ایسا اللہ معشر شباب، من استطاع مینکم الباءت فالیتزویج۔ آہ انواث، جو آپ کو اپنے والا کی ایک بارتنے گا، حفاظتہ ٹھیک� میں نہیں رہتے ہیں do not waste time won't delay let you should get married it's a piece of advice and mashallah you see your friend and he's excited he's sitting there and you know he's saying i'm about to say yes to the imam subhanallah so now he looks up and he says the imam is asking have you accepted he says yes yes it happened to me once where and i mentioned it not too long ago as well where there was a youngster so excited and i'm busy telling myself پسکتا ہمارے میں ہمارے نہ گئے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایک عام تکرکل ہیں اللہ اکبر نمائے اللہ ہمیںیں نے ہمیں یہاں ہمیں رہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ رہے دینے کی آئیت بھقیت کرنے کیا بہت نائش ہے اور یہ جانس حضور کی ملتد ہے وہ یہ کہتے ہیں ٹیپل اکس گلاو کیا آپ کیوں کی خارج کرنا اس ٹیپل اکس اگر کوئی آپ کو اسے چلکھیں کہ یہ ٹیپل اکس ہے پہلے یا مہentreتا ہی everyone knows what it means it means it's no go area you will hurt yourself leave it triple x this is something x rated imagine the glue is not x rated it's double triple x they call it triple x glue when you tie the knot it should be with triple x glue there is no haram that is there besides very very little and that too you would have to learn may Allah subhanahu wa ta'ala bless us that's your woman you are intimate with her that's your man, that's your husband, you're intimate with this person, you can talk to them, you can undress in their presence. سبحان اللہ, whatever you'd like, within the limits of Allah, you can get it done. ماشاءاللہ, there is nothing x-rayed there, because that is your spouse. What a blessed not. Allah tells you, yes, we know you have needs, we know you have desires, we know you have a lot within you that is there, that is instilled by Allah subhanahu wa ta'ala. ہم آپ کا علاقہ رہے ہیں ہم آپ کا علاقہ رہgas انتہار کا اس کے ساتھ ہے ہم تلوے آپ کو پہلے کرنا ہوں گا اور چاہے میں یہ دروسہ ہے کہ فرقا تو یہ اپنے اور صحیح نہیں ہے اللہ اکبر یہ دروسہnight ہے لوگ کلیں بنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جائے کیا کہ ہمیں سب ایک کہتا ہے نہیں بنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اسے کہتا ہے جو آپ ایکو ہے اور وہ صحیح ہے وہ آپ کا فرق ہے برمیان اپنے کی جو ہے اس کا فرق ہے آپ جب کو اس کے فرق ہے اس سے ملتے ہیں اگر آپ کو فرق سے کریتا ہے نہیں ہم اپنے ساکران کیا کہ میں خیالیا ہوں اس میں نے ایک بہت کا جانسہ کو بہتا ہے۔ رجائے میں نے کیا بہتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمے ملکو کرنے کے لئےے۔ یہ صلاح کی جو فرما کی بخشیر ہے کہ آپ کے لئے جب ایک بہت دیتا ہے۔ انہوں نے ایک نہیں ہے۔ تو کچھ میں آپتے کے بات کو دیکھیں گئے کہ نہیں۔ اس نے کیوں کہتے ہیں۔ وہ ایک لوگ کرنے کی طرف واقع ہے کہ اس کو یہاں ہوگا ہے۔ اتفاق پہلے صلاحہ ہے۔ ایدے The men are looking at me today, we can see what's happening. No, subhanallah, it's a reality. She might come up with better ideas than yours. She might be more qualified than you are in terms of religious knowledge and various other things. She might know how to handle the home better than you. She might come up with ideas. Look at Khadija bint Khawaili radiyallahu anha. Muhammad sallallahu alayhi wasalam was the highest. No competition, no debates. Like we said moments ago, never ever a bad habit or an evil quality from the beginning all the way to the end. جانبیہ سبحان اللہ در ہی طرح کانا خلوقہ القرآن اس خرصہ مجھے اس کی قرآن نے مجھے کرتا ہے لیکن اس کے سوشے سے کیونکہ اس نے اپنے پاس کیا کیونکہ یہ بہتا ہے نہیں کیونکہ کبھی جانب کیونکہ آپ کی ایک ایک مثال خدیجہ بیت خوالد رضی اللہ عنہ ایک times of revelation what did she do when he said zammiloni or dகளون you know cover me envelop me she embraced her husband and she offered support this is why at the time of difficulty offer your spouse support either way husband to wife wife to husband offer her support you don't have to say listen i got nothing to do with this i'm out of here subhanallah that's your spouse you offer them support you tell them look don't worry she says اللہBayبہی اللہے اور شر سبارہ میں اللہ کے اavin سے زیادہ نہیں گھرے گا اللہ تھی اس سے آپ کو نہ کردھے گا آپ اسے طریб lev نقل ہوتا تھے بردی جو ایک کیوں گا ہ 집에 گئے پرschوز چاہت کرو اگر ہم راوہ ڈیو آپس کے سابدوں کو کہ وہ طریق count عجیبوں یوں مدینی کے ب strongest پرچک ہیں اور اس کو سے لغا ہونڈ کے لئے جب دلئی کوئی زمانہ کیا کریں تقریبا ہے کے Ländern کی کہہئی جو اس جو طریб letzte مطلب ہیں اور آپ کہتا ہے وہ صرف عطا ہے کہ وہ عقیقت میں کہتا ہوں اچھا گیا بھائیتا ہوں بھائیتا ہے کہ وہ ایک بہتا ہے انہیں نے کہا بہتا ہے فرصہ ملتی اور محیل ہے یہ امروت ہے یہ ہے کہ وہ شعور کریسی ہے خدیجہ بن ٹی خوالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہنا میں ایک نمی پیشان پہنیا ہے ہمارے میں آخا مہارے سے اسی ورقہ بن نوفل پہنچھوں گا رہا پہنچا وہ کسی ہے ایک نمی پہنچا بے جانا ہے تو اچھا کنےißt نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے ہوئے لیے سبحان اللہ، ایک ایک ہے کہ وہ وہ ایک توان کھر گیا۔ وہ ، بہت شاہر میں کھن گیا۔ ہم کرتے ہیں اور سبحان اللہ وہ ہم سے رہے گئے۔ ہم سے یہ کہتے ہیں؟ ہم نہیں یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم آسانوں کے ساتھ ہیں نہیں کہ ہم کی طویر کے گناہ مجھے۔ ہم آہی برد نام جنہوں ہیں۔ ہم آہیے ہمانے قیقت کی شبقیں ہمامی مطلب کریں who make mistakes ever day but we dont want to have Two don't want to lend an ear to an espouse whom we've married zabr大的 whom we've actually married and she's Just giving us an idea to say look IBLEVE maybe you should resolve the matter this way Myㅠ help us and may he openings my brothers and sisters the responsibilities within marriage are such that it is it has become today like working ہوں اس کو یہ رکھتے ہیں۔ ہم didn'tž کو تم جائیں گا، رہا ہوں تھی تو جائیں شکلیں گے، Paw sensor ہوں لیکن ہوں کے لئے ہمیں اگلی تک کیل کچھ وہ پناہے ہیں؟ ہمیں تک جو پناہے ہیں جو پناہے ہیں وہ پناہے ہیں جو год کے پناہے ہیں ہمیں جس ایتے ہیں یہ جو پناہے معلوم نہیں ہوں ہوں لہذا ہمیں آپ نے بہتاک کیا بہتاک ہے، یا اس کو کلیتے ہیں جب یہ حق دل دیتا ہے اگر آپ جانتے ہیں جب آپ اس کے موائل پر دل پر دلیا ہے اور میں نے کہا کہتے ہیں جیسے کیا 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 اس کا کیا کیا ہے آپ جانتے ہیں کیا آپ کو ایک کچھ کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اللہ اکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ معلوم ہی رہے ہو۔ اس میں بیٹھ کرتے ہیں اور ملک ہے پر کسی پر آنے میں اللہ اکبر۔ لہذا آپ کی مذہب دیکھیں اگر ایک مجھے گا میں ہے جو باستی ہے اور وہ حب آپ کے ساتھ میں ہے۔ ہم آپ کو معلوم ہے اور وہ تنیز کر رہا ہے اور آپ کے پاس اور آپ کے ساتھ میں نہیں کرتے۔ اور وہ آپ کو اسے سے رہا ہے اور وہ اسے رہا ہے اور وہ اسے رہا ساڑھا رہا ساتھ سکتہ کرو۔ اے اس میں ماشاء اللہ۔ جو رہا ہے اور گھر آپ وہیں اسٹے کو پھر کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں ماشاللہ دروں گا ہمارے ہوئے ان آپ آپ مشیارہ ہے ماشاللہ مارے ہوئے آئے ہمارے ہمارے ہر ایر دینک sect کے لئے ہوئے ہے شاہ کردتے ہیں جو آپ اس کے دارے ہوئے نہیں کرو اس میں میرے گا ہمیں ہمیں بلکہ ٹھیک بیٹھ ہمیں زیادہ ہوجائے آ رہے ہمکارہ ٹھیکہ اس کا باہتہ ہے اللہ ہمیں تو ہم اسم مصنونے کا جاتی ہے کہ آپ کو اچھo پاکے کنے کے لینے کے لئے کے لئے کیا کہا وہ تطویر کی اپنے کے بارے میں سے ہوا جائے گئے آپ اپنے کے ساتھ جاری سے چیزش کرتے ہیں کہ آپ کیوں کی کہ اور سوچتاamerAN کا کوئی نہیں لیکن میں اللہ ہمیں اس سے زمین ہوگا ہے ہمیںلہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ ہم نکالے سے نکالے سے لگتا ہوا سریں ایسا آپ سوچی جہاں اور طاقہ اور قدرت ہیں اس کے ساتھ رہے ہیں اللہ آپ کو اکت JHT کی حاید کیا جاتی ہے اسے ہمیں سوچکے اور اس میں سوچکے اور وہ آپ سکتے کو سکتے ہو اللہم دفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وَسُو الْفِتَنِ مَا ضَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ دعا حدث محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقلیت برورہ اوہ اللہ بدلے سے ہمیں ہمیں کتا ہے کتا ہے اتنے دیئے ویڈیلی اور یہ اور ایک بیار ہے زنا زنی یا اللہ ہم احبان مہین بھی اللہ بھی مجھے ہم ادلی اور میں میں ہم آلی ارس ٹھول ٹھول میں اور کھر ہی مجھے شهر کر ہم نام اور کچھ آپ کی طرف نیتی کی۔ ہمیں جب سے ارتزارت مجلے فاظت کرتے ہیں۔ ہمیں سبیارات کے لیسے نام ہیں۔ ہمیں خیراتوں نام ہیں۔ ہم سبیاراتوں کی اپنی بھائی زمیں۔ یہ عادت میں کچھ رکھا ہے۔ ہم نمیجھ رہے ہیں۔ ہم ہم اس کی طریقے کی ایک نام ہے۔ ہم اشیارات کبھیلیں گے۔ ایسی ماشا اللہ ہمارے ہیں۔ اور آپ نے کبھیلیں اس کے لیے معجرورت کی انصاری آریے گئے یہ اہمار جانتا ہے۔ there are so many brothers and sisters who've attended in your thousands. MashaAllah. May Allah bless us all. Like I say, may he gather us like this on the day of Qiyamah, inshallah, in the right camp and may we be granted Jannah. Ameen. So what happens? We come and your friends phone you. So are you going? Say, I'm going. Okay, let's go together. Who is a real man? Is he who can say, sorry, my buddy, I'm going with my wife. That's a man. The others are all little, they are scared of their friends and losing their friendship. They want to be called men when they're not men. A true man is he who knows how to treat his family. That's what a true man is. Are you a true man? Really, if you want to know, it does not mean how much money you have. You know, today I was sitting, I was seeing people and subhanallah, I learned a lot. And one of the things I learned is that a rich man is not he who has a lot of wealth. No, you got a lot of wealth. That is not the gauge of whether you are rich or not in Islam. In Islam, a rich man is he who can spend that wealth. so you judge a person based on how much he has spent or he will be judged based on how much he has spent even by Allah subhanahu wa ta'ala. What's the point of amassing, amassing, amassing? What's the point? I haven't yet spent it. Let me earn my paradise. Let me spend left, right and center. Subhanallah. That is a true wealthy person. So similarly, a true man is he who knows what a family is all about. Allah made you a man and made the other a woman in order for you to get together in marriage and be able to reproduce for the sake of Allah in order to increase the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. What's the point of reproducing like popcorn when you don't even know what your children are doing? Allahu Akbar. You don't know. You have no time. I've got money and that's it. And let me just have as many kids as I want. So we've got 25 kids. None of them know what Islam is all about. What was the point? So this is why quality is far more important than quantity. Remember this. And if you are a real man, you will know that your spouse comes first. Really. First as in the human beings that are around you. So much so that if there is politics between your mother and your spouse, you will not disrespect your mother. But some people misinterpret the term kindness to the mother as meaning obey her even when she is wrong. Your mother is a human being, a lovely human being. Yes, we did say you serve her. We did say you will be kind to her. MashaAllah. But when she is making a mistake, you must be a man to say, Mom, I love you so much. But you know what? This is wrong man. You cannot do this mom. Please don't do this. You are messing up things and don't go and say my wife complained to me about you because now you're messing a relationship. You're not a politician. Learn from the politicians around you. MashaAllah. They know how to play the politics. Really. You need to be a politician to be able to hold that not properly. you need to be one. You need to be able. Like I said, it's become a tight rope. The reason why we say it's become a tight rope is people have lost the value of what Islam teaches. They don't want to follow. If all of us were following what the deen teaches, including our mothers and fathers and fathers, our spouses and everyone else, then it would be a simple walk. It still happens in some homes. May Allah bless us and increase the number of homes where there is harmony and peace and goodness. Subhanallah. But in a lot of homes, sadly. Today, life is all about TV and materialism and the internet and WhatsApp and the phone and social media and whatever else we've been speaking about all along. Subhanallah, people have removed Allah from the equation. Sometimes we have people who think Islam is reduced to salah and to dress code. So you have a nice long beard. MashaAllah, you're wearing hijab and niqab perhaps and you read five salah a day and you think that I'm a good Muslim. No way. No way. That is a part of Islam indeed. But it's not just Islam. That is not just what it is. That's not all that Islam has. No, Islam has a lot and a lot more than this. Subhanallah. You need to pray. you need to ask Allah you need to develop your character your conduct you have fulfilled your right towards Allah subhanahu wa ta'ala when it was direct between you and Allah what about the rights of fellow human beings guess where it starts Oh you who believe save yourselves and then your family members from the fire from hellfire it would mean that if I want to be good and kind I need to start with my own spouse my children and I need to stand up for what is correct that's a man subhanallah even if you're a woman and your parents are maltreating your spouse your husband you should be good enough to say I am kind to my mother my father I am really good to them I do not harm them I respect them but at the same time what I need to know is communicate with them that how you are treating the spouse of mine is wrong you need to say it Allahu Akbar many women are suffering at the hands of the mothers of their husbands solely because the husband doesn't have the courage to be a man and we are not saying be rude remember kindness is a duty and obligation you need to respect your mother but with respect and kindness you need to understand she is just but a human being she also has her weaknesses you know the best of people can fall the best of people from amongst us can make mistakes the most knowledgeable from amongst us can make mistakes subhanallah but to correct them in a beautiful way it doesn't mean that you know what that's it I must go and swear my mother no we need to address the situation correctly with utmost respect and this is when we will be able to consolidate what we have you know the spouses who respect their spouses are those whom when they have a difficulty the spouse is the first to rush to their assistance subhanallah the first to rush to your help and as time passes do you know what will affect you the sacrifice the sacrifice that you have made for your spouse is what will increase you in value and the sacrifice that your spouse has made for you is what will increase him or her in value so you need to sacrifice what did I sacrifice not just my wealth not just my time but my kindness meaning I need to be kind my heart I need to say good words and I'm encouraging even the older people to go and try it out it works the other day I was talking to one person roughly my age and we were saying you know our fathers I don't think our fathers told our mothers I love you even once but they loved each other tremendously more than we who say I love you 20 times a day but I tell you what if your parents are still alive I hope they're listening try it out go and say I love you and that's not how you say it you don't just go and say I love you and then you walk out no there is a way like I said there is tajweed for everything subhanallah I love you subhanallah that holds much more weight than I love you tajweed you know say it correctly properly mashallah that's your spouse you can say how you want you can flick your eyes and blink them and do whatever you want that's your spouse come on the value of that speech is such that you can you know beautify it you want to add a tashdeed no problem you want to add a mad no problem you want to do gunna and ikhva no problem that's your spouse mashallah alhamdulillah you know you want to sing a song for them why not say look my darling I've prepared a song for you I love you allahu akbar what's wrong that's the not may Allah bless us all my brothers and sisters there is nothing wrong in Islam to do that it's your spouse but the problem with us we will send messages with these emoticons you know on whatsapp there's a heart when you send it it actually blows up a little bit and it starts it starts pumping have you seen it mashallah I heard quite a lot of yeses I hope you're sending them to the right people my brothers and sisters I hope you are really it's a beautiful heart but how many times do you send it to your spouse I don't think your spouse will become upset by you sending it even on auto send every 10 minutes a heart goes out I don't think they would become upset you know why there is no auto send on whatsapp it has to have been you we send it yes we do we use emoticons we use the love we use the little you know those thick red stubby lips that come on whatsapp you know and we use them and send them here and there subhanallah without ever kissing without ever doing anything but the problem is we are sending it to the wrong person we are sending it to someone and that sending has been encouraged by shaitan I'm not saying the person is bad no I'm I saying you are bad but shaitan is very bad so shaitan says no your wife come on you don't need wallahi you get to work phone your wife hey listen darling I'm at work everything is okay mashallah the sandwiches you made are really really great make sure she did put sandwiches in there mashallah otherwise you're in trouble she'll tell you that hey where did these sandwiches come from I didn't put them but give her the call tell her mashallah when you eat say mashallah the food was excellent it was very good mashallah we thank Allah and I thank you for the effort this is how it works your husband comes back he comes home he buys you something he does something for you thank him say oh I really appreciate it count the favors of the husband do you know one of the sins of women that are made mention of by Muhammad is that sometimes they do not appreciate what's done for them they're quick to forget but the same applies to men we are quick to forget what the women do for us as well and we treat them as though you know what by the way I heard one man and it's a fact I'm a counselor myself you know we try to help as many as we can but once there was a problem between certain people and you know our mothers are really good people they don't mean to interfere but sometimes there's a generation gap so a generation gap means you know when there's more than 30-40 years gap between people they don't understand each other properly you know so sometimes when they don't they say things and the other one hasn't understood and she will say things and the mother hasn't understood and so on so there was a problem and to be honest with you the mother was more wrong in that particular case that I was dealing with and the man says listen a mother I will I will never replace but a wife there are dozens outside waiting to marry me I looked at him and I said do you fear Allah do you fear Allah do you want to be with the same mother in Jannah subhanallah if that's the case if your statement is correct technically speaking but as a Muslim you should not be saying that because your mother is irreplaceable that does not make it such that when she's wrong that wrong is also irreplaceable you can replace the wrong with right tell her my mom I love you I can't replace you you are my mother Allah chose you for me you are a test for me but my beloved mother you know what in this instance you were wrong or get someone like me to tell your mother that you know what you are wrong really get a scholar get someone else whom she respects to correct her and I've been and I've done this in certain homes where you tell the person look this is the problem please let your daughter live or let your son live without interfering so to speak and it's her duty as married as you are and as many children as you may have it's her duty to tell you listen my son you will get her for salah you will but she mustn't say and this is a mistake many women make ever since you got married that woman I don't know what she does to you at night you can't even get up for salah mom you know what habit when my son was single he never had that bad habit now that he is with you bad habits are coming in may Allah forgive us if those are words that are cutting those are remarks that are unwarranted those are remarks that are not correct a Muslim should not be saying that you make dua for your son Oh Allah guide my son Oh Allah help my child Allahu Oh Allah help me create a love between me and my daughter in law make the dua Oh Allah help us like this anything goes wrong you know the mother the nose is twitching sometimes may Allah protect all our mothers the wrong thing would be for her to say I think my daughter in law is doing some magic on me my nose is twitching your nose is twitching big deal my nose twitches no one did anything on you it's just a little perhaps blood circulation something wrong something here there it's normal you everyone nose twitches once in a while you know may Allah subhanahu wa ta'ala forgive us don't think negative you want that not to be intact don't think negative think positive that is the will of Allah subhanahu wa ta'ala he has tested you through that so this is why we say learn to respect one another become role models for your own children learn to stand up for your spouse when someone is wrong whether it's in your home or out of your home don't allow them to be trampled by anyone and everyone and never ever think that your spouse is an unpaid maid lot of people happy you getting married we gonna have good food here hey mashaAllah is she just a cook if she likes to do it and she doesn't mind mashallah what a wife may Allah bless us beautiful but you can't just say guys no more worries all my friends every night you can come home no problem who who's going to prepare my wife your wife is not married to your friends my brothers your wife is your spouse yes she may want to spoil you but remember she is a human being not a machine the same applies to your husband my beloved sisters he's not a machine he is a human being he will falter he will make mistakes you know I normally tell people that when you want to know everything about your spouse the knot will break listen to what I just said people say I want to know every detail you are not Allah my answer ability is not to you I swear I have come across instances where a man or a woman have faulted in life a big mistake the spouse did not know they came crying to the scholars or to the masjid and they repented and they became better people and you think to yourself the spouse didn't know that's why they are really really happy because the man has to say husband made a mistake kick him out so now she is depressed he is depressed and what happened it was a mistake between him and Allah it had nothing to do with you so you say I want to know every detail I want to know every detail tell me mashallah and if she standing with her hands on her hips it's okay some would be standing with a stick may and vice versa the men are doing it as well you don't need to know every detail the sin sometimes is between them and Allah subhanahu wa ta'ala you don't need to really sometimes they will turn to Allah if your spouse turns and leaves a bad habit because of you they might get back into it but if they left the bad habit because of Allah the chances of them getting and the amount of pressure that the environment puts on people to be promiscuous and to be for example to lose morals and values is so intense and immense that a person who is saved is really one who fears Allah subhanahu wa ta'ala you walk out of this hall what do you see subhanallah there is a theater right next door may Allah bless us all a person can head to you find they are the ones who go to the christmas parties mashallah you know diwali party christmas party frontline muslims at least some of them remove their head gear may Allah forgive us so this is the pressure of society pressure of community pressure of the world today the globe is such that people can falter and fall it's your duty to help and assist get your spouse back up on her feet or his feet and help him walk towards Allah that is your paradise it doesn't mean when your spouse has made one mistake you cut the rope you cut the knot no they made a mistake there are others who have made many more mistakes and they have helped their spouses in a way that today they are happier than they ever were in the past and wallahi it's a helped them they did not say right it's the end of story go I don't want you here anymore if that's the case and that's how we are looking at marriage someone else will do the same thing to you or a member of your family may Allah not do that to us if you have a serious problem and a crisis yes indeed sometimes that not perhaps we want to untie because you know what to be honest with you something went wrong total incompatibility perhaps you know something has happened here where the knot is broken you know when you become physical with your wife you say I'm a Muslim didn't you see the Quran says I can beat you 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 my wife how did you interpret verses the Quran said you must beat your wife what are you talking about subhanallah do you know when you have a problem and a matter with your wife what are the first steps you don't even know you haven't even learned but we just read a verse on our own and said hey you allahu akbar you see it says knowledge box watch out she'll put you on a box she'll put you in the box allahu akbar you cannot maltreat your spouse never not at all make sure that you understand you have a problem speak talk to her use your mind your brain convince her with some means and if she has a problem with you the same applies she needs to talk to you and this is a mistake some women make like I told you at the beginning some women prefer to remain silent just to pray to Allah perhaps don't ever reveal your problems to someone online never ever it's the biggest mistake you could make you sitting behind the screen and someone says oh very bad husband they advise you wrong they want to steal your heart at the time when you are on a low no ways they are perhaps worse than your spouse you confiding in someone you say no I can confide in them because they don't know me trust me they know your exact location your name and everything trust me you never ever turn to an anonymous person for help online and on your phone they can blackmail you they can cheat you they can give you bad advice and the worst of friends are those who give you advice that is wrong and they know it's wrong subhanallah so this is what happens sometimes a person goes to someone for advice and that person is wrong they tell you you say you know what today my husband really he raised his voice and he was quite upset no fix him go home tell him I'm not talking to you for one month well you walked out for a month he tried speaking to you you didn't because you followed the wrong advice and he didn't you didn't speak to him not one day two days five days he found someone else to speak to after one week and then you come back a month later thinking your problem is solved but now there's a third party involved and then the person who advised you they run away they run away what happened oh i don't know your marriage broke i'm very sorry but your husband was a very bad man but he's living happily ever after with someone else we could have done it but we didn't because we got advice from the wrong person so when something goes wrong seek advice from those who will tell you my sister mend try to make work see how it goes don't worry let it try again and so on you've tried it again if it is oppression extreme you might want out no problem like i'm saying we you know you find a spouse would perhaps buy a gift for someone give someone and you say but what about me where is mine i don't want you know valentine's day for us is every day of the year valentine's day every day of the year meaning we don't mean valentine and so on but expressing muslims marriage broken valentine's day valentine's day you i want out i want out all my friends got flowers i didn't get anything i want out finish back how am i going to show face to my friends my sister you don't need to show face a marriage that works is not a marriage that is displayed on facebook a lot of those are actually not working that's why they have to show it on facebook if is working you are busy working it you are not busy on the net so people want to put oh my husband and I and you are hugging and you kissing and the pictures up wallahi the evil eye is the truth it happens it comes you want to show everyone how delighted you are tomorrow broken what happened everyone was saying what a couple they getting along so well people forget Allah name and so next thing you are busy fighting and you don't know and everyone says oh this marriage was made in heaven even the marriage is made in heaven break Allah akbar why do you have to show why do you have to say oh my beloved husband and speak to the globe tell your husband that subhanallah tell your wife that so this is why we say I know of another marriage that broke of giving her flowers that were supposedly from someone else how's that so here comes the day of valentine and the flowers came I told you the flowers are supposed to come anytime not only when you go to the graveyard sorry I need to explain myself you know at the graveyard you get these roses on people's graves sometimes people put you know we in Islam we not supposed to be so the only time they get roses you know one woman says every time my husband gives me a rose I have to ask him did you pass by the graveyard so the reality here is there was a case and this happens and I'm talking about it because it's connected to the knot there was a case where a man says he came with the flowers the flowers are presented now there's there's a problem what do I do may Allah help us really learn to appreciate like I said you don't need to probe every detail if you are kind and good towards your spouse and you give them time and you look at them often trust me the love will increase if you are kind and good to your spouse and you have good words to say you have time for them you look at them often you talk to them often with good words trust me the love will increase they won't need to go on to the phone in order to find love they have it at home there is no deficit nothing at all may allah subhanah help us really by all means may Allah make dua ask Allah help and work towards it a beautiful topic this evening mashallah tying the knot you see I want to mention something important when tying the knot in Islam it is very easy it is simplified the reason why it simplified one of the reasons people must not have an excuse to say I committed adultery fornication because it was very difficult to get married brings me to an interesting point to delay marriage in Islam is actually prohibited once you know that the two are to we are engaged the next year I met them we are engaged the third year I met them we are engaged the fourth year oh she fell pregnant we had to quickly do the nikah it's happening in society they were supposed to be married get the nikah done even if they are living separately so what who said that as you marry you have to go to your husband house if your inshallah you can go to your husband house and we can have a big walima that time inshallah no harm but with us we say no no keep it what am I going to say son doesn't have a degree son in law doesn't have a degree what am I going to say no hold it no marriage you must wait they already together they are already together and who is accumulating the sin you are a part of it a part of it I am not saying the entire sin but you are part of it why you are a stubborn parent that is what it is stubborn really stubborn take that out learn from the sunnah of Muhammad where he teaches us when nikah is confirmed get it done when the time of salah comes fulfill it when the janazah happens to be in front of you get them buried you don't delay janazah to say you know what let's just wait for one two years put him in the mortuary why no more people will come you qualification degree subhanallah some of the happiest marriages are to those who have no degree trust me some of the happiest marriages are to those who have no qualification the man treats your daughter like she is a queen he carries her on his back and walks around mashallah a guy with a degree one wonders I don't know to say won't do that but one wonders what he does may Allah subhanahu wa ta'ala forgive us you talking to me like this I have degree mashallah phd phd you know that he will tell his wife to call him doctor so and so I have a phd you don't address me like that Allah forgive us really you look at the man if his deen is good his character is good reasonable responsible person get him married how many of our parents had nothing when they got married thirty years later they developed wealth today the same parents want a husband who's already rich he must be rich from the beginning give him a chance come on man when you got married you couldn't even wear shoes you only used to move around in slippers Allahu akbar and it took you twenty thirty years to develop wealth and just because you got the wealth your you've chosen the right spouse if the person is poor Allah will bless them with his virtue because Allah is the one who owns sustenance how many people have got their daughters married to wealthy people ten years down the line they lost everything so it's not to do with wealth it's to do with the right person and this is why the hadith says there are several things people look at looks your choice yes you must look at what the person looks like definitely you have to live with them at the end of the day you and not from our caste they are not from this side they are not exactly you know so and so no are they Muslim are they decent people do they have character let it go let it happen do not be a person from the pagan days of ignorance you know Bilal ibn Rabah and his brother they got to the community and they said we are whom you know we right wallahi they looked Bilal ibn Rabah a man from Africa subhanallah a man whom the prophet said I heard his footsteps in paradise it shook the people they immediately got them married that shows us that it's got to do with the nobility of a person look at the status of a person you know I've heard of people say no this man is a little bit too dark for if your daughter is up in the air Alhamdulillah she's happy she's excited what's the point of marrying the most handsome man the wealthiest man and your daughter is crying every night and she's cursing you my dad did something very bad I'll never forgive him when you die you are receiving the sin of what happened why should that happen this is the reality of why knots are being broken today we want to tie correctly well understand the hadith says yes you may look at what she looks like you may want to look at her status her lineage you may want to look at everything those are not the deciding factors the deciding factor is din you want to be successful you want victory you want success in the dunya and the Akhirah then succeed by marrying the one who has the consciousness of Allah in her or the consciousness of Allah in him that is success may Allah bless us all really and sometimes we ignore that the environment has actually affected our child listen carefully sometimes we ignore the fact that the environment has affected our child so the child comes up with their own proposition and we get upset and angry I don't want you know what talk to your child try and convince them listen to their story lend them an ear you do not want them to do things behind your back you are not Allah lend them an ear my daughter what happens how do you know this guy don't just get angry I will fix you up I am going to damage you be careful no way that's not how you talk to your daughter because tomorrow when she marries what will happen what example have you laid you speak to her with respect she is a human being before she belonged to you she is and was Allah always Allah you will perhaps die leaving her behind to live for decades after you she belongs to Allah inna lillahi the Quran doesn't say inna li abain inna lillahi wa inna ilayhi raji we belong to Allah and unto him is our return the hadith didn't say we belong to our fathers and our fore fathers and unto them is our return no yes we may we have to be kind Allah chose our parents for us indeed but remember one thing you speak to your children you listen to what they have to say they will then tell you know dad I went to the varsity and I saw a guy talk to him I am not encouraging this type of behavior but I am saying it is happening face it if you have not involved in the lives of your children a lot then this type of thing will keep on happening but those parents who involved a lot their children tell them a lot of what goes on in their lives Alhamdulillah they will be able to guide their children know if son be careful watch out that's not what is what supposed to happen perhaps he will talk to you more and more but if you tell him what and you lift him up and you pump him one wallahi he is never going to talk to you again he is never going to because he knows my dad is mad man really you tell him something he will destroy you completely he punch mean my 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 belly and so on some of the country's people go and report their parents may Allah forgive us so this is why we say if the person if your daughter has come up with something of this nature perhaps you must listen to what they have to say meet the man to talk to him he might be better than all the options you ever thought about it doesn't mean that she has to marry the son of your business partner no marriage is not a business deal in islam not at all people say no 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 I thought this son must marry those are the marriages sometimes they don't work because you know why the girl was forced you forced your daughter to marry someone whose father forced him to marry her so they were both forced on either side they sleep like a divorced couple from day one what's happening whose fault is it both parents literally silly people people who didn't people who thought that you know what I can do and this is me and Allah has given me the right it is haram 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 it is prohibited to force your daughter to marry someone totally prohibited you cannot force you can suggest you can say look what about this and what about that option she has the right to say I do not want it's over did you hear that she has the right she is entitled to say I do not want and you have to surrender because she belongs to Allah before she came to you same applies to your sons no forcing and you know a man is he who can say to the father of the girl that look I being forced or the girl says I am being forced speak up don't come up 10 years down the line and say I never wanted to marry you I was forced by my dad it's happening a lot don't do that say it in advance that look I have a problem I am not ready to marry please they are forcing me to do this you help we have this crisis people have not understood I give you another example someone reverts to Islam we get very happy don't we a person reverts to Islam mashallah this guy from Germany is accepted Islam Alhamdulillah we are so excited because he became a Muslim do you know that they are finding it very difficult to get married because of our backwardness no one is marrying because when it comes to marriage no no but he is cleaner and purer than others who committed sin and so on you look at him if he is dedicated and he is good and his his ideas are correct and his perhaps beliefs are within the line and so on you there is nothing wrong in offering him your daughter nothing wrong in Islam it can happen either way but no he is a revert he caucasian or revert these people were Hindus before brother your great grandfather was a Hindu as well what about that these people were buddhist so what they accepted Islam we have a crisis in the that is a huge crisis so many people who reverted to Islam they are stronger than born Muslims and we say no I won't want my daughter to marry here we are not saying you need to shove it down anyone throat but what we are saying if there is an interest and if the person is a candidate let it be so what nationality means nothing subhanallah may Allah subhanahu wa ta'ala forgive us the world is now a little global village you know people are in touch with each other and they promise each other to marry if you were and I'm repeating it for the third time if you were close enough to your child before they promised someone that they would marry them they would have told you they would have asked you they would have involved you but because you were too distant with your friends and your night life and what else and everything some people are too distant some people are so religious that it becomes sacrilegious you know what that means to save obligations on your shoulders you have forgone them you have left them it's an obligation for you to do this and you have not done it in that particular case what's the point of a man who goes to the masjid and spends the whole day in the masjid whilst his family are looking at other men in order to resolve their matters and to go and buy something for them and look after their needs what's the point so you need to strike a balance nobody is saying don't go to the masjid you need to go but you must know when you need to depart when your family needs you you need to talk to them you need to meet them you need to look after them that's also a duty it is far as well it is a duty obligation from Allah subhanahu wa ta'ala may Allah make it easy for us all my brothers and sisters let us pray that all the marriages that we have really that they work on this solid foundation may Allah help us to help one another may Allah help us to resolve our problems all those who are not married ya Allah get them married to spouses who will be the coolness of their eyes Allah all those who are married and are suffering turbulence help them such that they can resolve their matters tonight ya Allah all those who are struggling in any way ya Allah help them ya Allah those who are in-laws father's in-law mother in-law ya Allah help them to be the best that they can ya Allah ya Allah help us to have the homes that are the greatest and full of harmony and peace help us be role models to our children ya Allah those who don't have children bless them with offspring those who do make them the coolness of their eyes ya Allah ya Allah bless us all grant us all every form of goodness ya Allah accept us all and Allah and Allah and you and 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 you and you